ریوہ میں بیتی رات یوک کی ہتیا کے بعد آج دن بھر سنجے گاندی اسپطال پریسر اور اس کے آس پاس اپرا تفریقہ محول رہا جس لڑکے کی ہتیا ہوئی اس کے پریجنوں نے اسپطال چوک کے پاس جام لگا دیا عام طور پر یہاں پر چوبیس گھنٹے بھیڑ رہتی ہے ہر دو میٹ میں جام لگتا ہے لیکن یہاں پر سنناٹا نظر آیا یوک کی بیتی رات موت ہو گئی تھی جب اس کو اوچی کے دوست نے اپنے ہی گھر میں گولی مار دی مرتق کے پریجنوں کا کہنا تھا پشاپ کرنے پر گھر گرائے جا سکتا ہے تو ہتیا کرنے پر گھر گراؤ مرتق کے پیتا نے پیٹرول چھڑ کر آتم ہتیا کرنے کی بات کری آج دوپہت دن بھر ان کے ہاتھ میں پیٹرول کی سی سی رہی اسپطال چورہے کے آس پاس وہ ٹہلتے رہے اس دوران تحصیل دار یا تیش شکلہ سہید ٹی آئی ان کو سمجھاتے نظر آئے بامشکل وہ مانے ہم آپ کو بیتی رات ریوہ کے امہیت آنا انترگر ایک دوست نے اپنے ہی دوسرے دوست کو جو اس کے گھر ملنے آیا تھا گولی مار کر ہتیا کر دی پہلے سارے دوستوں نے بزار میں پھلکی کھائی اس کے بعد اپنے دوست کے گھر میں چاہ کر پیٹ کر دی مرتک یووک کو یووک لے کر پہنچے ریوہ کے ریوہ اسپطال جہاں ڈاکٹروں نے اس کو دیکھتے عمرت گھوشید کر دیا اس کے بعد اس کو سنجا گاندی اسپطال لے کر آئے جہاں پرچی کٹانے کے بعد موقع پر ڈیڈ باڈی چھوڑ کر فرار ہو گئے پریجنوں کو اس بات کی جانکاری ملی تتکال پریجن اور پولیس بھی اس دوران موقع پر پہنچ گئی ہم آپ کو بتا دیں ریوہ جلے کے امیت آنے کے پاس ہی تھوڑی ہی دور پر مننو ڈیری نام کی ایک جگہ ہے اس جگہ پر کافی عرصے سے دودھ بیچا جائے سرساتا یہ مننو ڈیری کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے فیلحال یہیں پر مننو ڈیری کے سنچالک کے پتھ نے اپنے ہی دوست کو کولی مار کر اس کی ہتیا کر دی مرتک یوک کا نام وشال مصرہ بتایا گیا گولی مارنے والے یوک کا نام سمیت سنگھ پریہار ہے چسمدیدوں کی مانے تو شتیم مصرہ وشال مصرہ سائی پوری مطر منڈلی دیر رات اپنے ہی سمیت سنگھ پریہار کے ہاں موضوع تھی لگ بگ گیارہ بجے کے آس پاس سمیت سنگھ پریہار نے وشال مصرہ کے بلکل پاس میں سٹا کر اس کے کمر کے پاس گولی ماری اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی دوسرے دن صوبہ سے ہی سنجھے گاندی اسپطال میں اپرہ تپریہ کا ماحول تھا آج دن بھر پوری دوپہر یہ ہنگامہ چلتا رہا باموسکل پریجن مانے پوسٹ مارٹم کے لیے اس کے بعد پوسٹ مارٹم کرا کر سو پریجنوں کے حوالے کر دیا گیا پریجن سو لے کر اپنے کاؤں کی اور اوانوے جہاں انتیم سنسکار کیا گیا ریوہ شہر نے ایسا نظارہ کافی عرصے بعد دیکھا تھا برتک کے ہاتھ میں اس کے پیتا کے ہاتھ میں پیٹرول کی سی سی ریوہ کے وستتم چوراہے کے پاس وہ آتمدہ کرنے کی بات کہہ رہے تھے ان کا کہنا تھا میرے بچے کے ہتھیاروں کو تتکال پکڑا جائے اس کے گھر کو گرائے جائے اسپطال روڈ پر سننٹا ایسا نظارہ ریوہ شہر نے کافی عرصے بعد دیکھا تھا حالانکہ کافی سمجھائی اس کے بعد مرتک کے پریجن مانے پرساسن نے رہت کی سانس لی ہمیں گیارہ وچھے پیٹالیس ہوئے تھے اور اس کے دو منٹ میں یہ کانڈ ہو گیا ہے گیارہ وچھے ہاں ان کو فون آ گیا کہ گولی لگ گیا ہے یہ پندرہ بھی انٹ میں ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس سماعے پہ ہماری وائب جو ہے آرتی دیوے جی ان سے بات کی چونکہ ہمارے گھر میں تالہ نہیں تھا تو تالہ تورنا تھا بات کرنا تھا تو وہ بولا کہ ہم ڈرہا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ بولا مجھے ملہب ہمیں سپیکر میں تھا تو انہوں نے بولا کہ ہم آ کے بات کرتے ہیں آ کے بتاتے ہیں تو بولے کیا بات ہے تم کہاں گھوم رہے ہو ہماری وائب نے پوچھا کہ تم کہاں گھوم رہے ہو ساہی تو وہ بولا کہ نہیں ہم آ کے بتاتے ہیں اب اس کے ساتھ جو دوست ہے ستیم ستیم جو ہے اس کا میت رہے ہمارے ساتھی رہتے تھے ہمارے ساتھی رہتے تھے دونوں اور ایک سال سے ہمارے ساتھ کنٹینیو مطلب ہر سمیہ سمیہ بیتیس ہوتا تھا وہ بہت اچھے دوست ہیں تو اس کا دوست ابھی پیپر میں دیکھا گیا ہے مجھے بہت دکھ ہوا کیوں اس میں اس کو سندگ لگا گیا ہے جبکہ اس کا مبتر ہے اس کو بیٹھا دیا گیا جب یہاں پر آیا گیا ہے یہاں پر دیکھا گیا اس کے ہاتھ میں وڈی تھا اور اس کو بھی مارا گیا ہے اب اس کے یہاں پر جس نے دیکھا میں تو اس میں نہیں دیکھا لیکن جو بھی دیکھا ہوا ہے یہاں پر اس کے لگا ہوا ہے یہاں بندوق مار دیئے گئے گولی سے چونکہ وہ بڑا پریوار کا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے ابھی تک کروائی نہیں ہوئی سوچئے گیارہ بچ گیا ہے ابھی تک کوئی کروائی نہیں ہوئی کیا چاہتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نیاعے ہو جو بھی جس نے مارا ہے نام تو یہاں پر ساہر ساہب بتایا جا رہا کی سمیت نے مارا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پکڑے اور وہ کروائی ہو جو کساب کرنے والے کیلئے کیا جاتا ہے وہ ہی کروائی آپ کے خون تھے ہمارے وہ بھائی تھے ہمارے وہ بھائی تھے ہمارے وہ کیا بات وہ اس کو رات کو بلایا گیا تھا بیسال کو اور ان لوگ بلا کے یو جنہ بس طریقے تھے جو ان کا مہتر رہا ہو اس کی ہتیا کر دیا ہتیا میں پورے گھر کے ان کے سامل تھے یہ جو آپ کے کیا لام ہے یہاں پولیس ابھی تک ہم لوگ کا فائی آر نہیں لکھی یہاں اس کی ممی آئی تو بارڈی دیکھنے کے لیے کھولا نہیں گیا ہم لوگ کو ایسا کیا جا رہا ہے کیا چاہتے ہیں پولیس پراندھیوں کو پکڑے یہ بتائیے پیساب کرنے میں ساسن گھر گروا رہا ہے پیساب کرنا جہاں در جنہ بھائی کی ہتیا کرنا آپ لوگ بتائیے کیا نام ہے آپ کا یادویندویدی آپ کے کون تھے میرا بہان جاتا ہے مہر پینج مسرا لڑکے کا پیتا ہوں لڑکے کا نام بیشال مسرا تھا اس کو پھلکی کھلانے کے بہانے لے کے گئے گھر گھر کے اندر بیڑ میں بیٹھا کے گولی مارے ہیں کمر میں ختم ہو گیا وہیں پہ جو اس کے ساتھ میں تھا دوست وہ فون کیا تب پھر ہمارا بالک اور جو تین لوگ اور گئے سب یہ لوگ تھار میں لوڈ کر کے کہیں پھینکنے کی تیاری کر رہے تھے جب یہ لوگ پہنچے تو وہ لوگ دو تین لوگ جو تین گاڑی لے کے پان سات لوگ سے گھر کے اندر سب بھرار ہو گئے اس کی ماں بھر ہے گھر میں اور پھر یہ لوگ باڈی لے کے اسپیٹل آئے یہاں وہیں میرس گروسیت ہو گیا تھا یہاں داکٹر نے میرس گروسیت کر دیا اب آگے کی کاروائی پی ام ہم ٹپ کر آئیں گے جب سارے ملجم پکڑے جائیں گے اور اس کا بلڈوڑجر سے گھر گیرے گا اور اگر یہ بھی ابھی تک ترساسن کوئی نہیں آیا ہے یہاں اسپی کلیکٹر کوئی نہیں آیا ہے چوبیس گھنٹے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی ترساسن ایک گھنٹے کے اندر نہیں ایبیلیویل ہوتا ہے تو پیٹرول ڈال کے میں آتمدائے کر لوں گا